موسیقی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا اے ابراہیم لوگوں کو حج کی طرف بلاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی یاد رکھیے گا اہلِ عرب کو نماز سکھائی گئی روزہ سکھایا گیا اور زکاة کی مقدار بتائی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزوں کو ان پر واضح فرمایا لیکن حج وہ پہلے سے کرتے چلے آ رہے تھے اس میں مشرکانہ رسمیں انہوں نے شامل کر دی تھی ان رسموں کو دور کیا گیا انہیں ہٹایا گیا اور جیسا حج ہونا چاہیے وہ حج ان کے سامنے پیش کر دیا گیا اور یاد رکھئے گا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو بلائیا تھا تو سعادت مند روحیں ایمان والی جو روحیں تھی ان روحوں نے لبائک کہا تھا یہ لبائک اللہمہ لبائک ہم حاضر ہیں اے پروردگارِ عالم ہم حاضر ہیں یہ لبائک کی صدا یہ لبائک کا ترانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں ایمان والوں نے دیا جو آج تک یہ ایمان والوں کی صدا ہے یہ ایمان والوں کی صدا ہے ایمان والوں کا ترانہ اور یہ رہتی دنیا تک ایمان والوں کا ترانہ رہے گا جب تک ایمان والے ہیں وہ لبائک اللہمہ لبائک کہتے چلے جائیں گے دیکھئے یہ لبائک کی صدا یہ بتاتی ہے کہ ہمیں یعنی اے اللہ حاضر ہیں ہم اب کیسے حاضر ہونا چاہیے اس کو بھی قرآن نے دوسرے مقام پر اشارت فرمایا کہ انی وجہتو وجہی للذی فترسماوات والارضہ حنیفوں وما انا من المشرکین کہ میں اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں یہ قرآن میں آیت کریمہ ہے کہ میں اپنے آپ کو سو فیصدی اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہوں اپنا رخ اللہ کی طرف کرتا ہوں یک سوئی کے ساتھ کرتا ہوں جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے وما انا من المشرکین اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں یعنی ایسا اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر کرنا جس کو قرآن نے دوسرے اور مقام پر اشارت فرمایا تاکہ بات ایک دم کھل جائے کہ کہاں سو فیصدی اپنے آپ کو اللہ کے لیے رکھنا یعنی اپنی توجہ اپنا رخ صرف اللہ کے لیے کسی غیر کے لیے نہیں وَمَحْيَا وَمَمَاتِ اور میری زندگی میری موت یہ اللہ کے لیے یعنی کہ میں اس دنیا میں آیا مجھے اس دنیا میں لانے والا رب تبارہ کو وطالہ ہے تو اب جو میری زندگی ہے اس زندگی میں عبادت صرف اللہ کی کروں گا ایک تو یہ ہو گیا یہاں واضح اور دوسرا یہ ہے کہ میری موت اللہ کے لیے ہے یعنی مجھے پلٹ کر کے اللہ ہی کی طرف جانا ہے اس لیے اس کے بارگاہ میں یعنی اس کی جب عبادت کیا جائے اس عبادت میں کسی غیر کو کبھی شریک نہیں کر سکتے یعنی کسی غیر کی عبادت نہیں کی جا سکتی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی اگر اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کا تصور بھی کیا جائے گا تو یہ سیدھے سیدھے شرک ہو جائے گا بلکہ اس تصور کے ساتھ اگر قیام کرے تو بھی شرک ہے عبادت کے تصور کے ساتھ جھکے تب بھی شرک ہے سجدہ تو بہت دور کی بات ہے اسی لیے عبادت فقط اللہ تعالیٰ کے لیے بلکل واضح کر دیا قرآن نے کہ کون سے مقامات ہے کہ جہاں پر اللہ کے سوا کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا وہ مقام عبادت ہے اور ہمیں پلٹ کر کے اللہ ہی کی طرف جانا ہے اس کے علاوہ قرآن مقدر یعنی یہ طریقہ ہے اپنے آپ کو سو فیصدی اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر کرنے کا اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا دیکھئے یاد رکھیے گا اہلِ عرب کا ایک طریقہ تھا کہ جب وہ حج کی طرف آتے تھے تو ان کا طریقہ تھا کہ جب منا میں قیام کرتے تھے ویشہ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ فَإِذَا قَدَئِتُمْ مَنَا سِكَكُمْ فَذْكُرُ اللَّهُ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ اَوْ أَشَدَّ ذِكْرَا یہ آیت کیوں کہی گئی کیونکہ قبائل جو دور دور سے قبیلے پہلے آتے تھے جاہلیت کے زمانے میں تو وہ آ کر کے جب حج کی رسمیں ادا کرتے تھے تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کہیں بیٹھ گئے تو بیٹھنے کے بعد وہ ایک بات کرتے تھے کہ میرا باپ بڑا سخی تھا بڑا باٹنے والا پھر کوئی کہتا تھا کہ میرا باپ بہت بڑا بہادر تھا کوئی کہتا تھا میرا باپ ایسا تھا میرا باپ ویسا تھا اور یہ منا میں بھی جو قیام کرتے تھے تو یہ لوگ منا میں بھی قیام کے دوران اپنے باپ داداؤں کی بڑا ہی بیان کیا کرتے تھے تو قرآن نے کہا فائضہ قدائتم مناسککم سنو جب تم اپنے مناسک ادا کر لو اب اسلام جب آیا تو کیا سکھایا گیا کہ وہ اپنے باپ دادا کی بڑا ہی کرنا جو طریقہ تھا وہ طریقہ بلکل چھوڑ دو اللہ کو یاد کرو یہ وہ مقام جہاں پر اللہ کو یاد کیا جائے گا اسی طرح جیسے ہر وقت تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے اب اپنے اللہ کا ذکر کرو بلکہ جیسے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے بڑے فخر کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ تو وہ فخر و محبت اب اپنے باپ دادا کے ذکر میں نہ لگاؤ بلکہ اللہ کے ذکر میں لگا دو اب تم حج کے لئے جب آئے ہو تو صرف اللہ اللہ کرو یعنی اببہ اببہ کرنے سے تمہیں یہاں فائدہ نہیں ملے گا اللہ اللہ کرنے سے فائدہ ملے گا شدت کے ساتھ شدت کے ساتھ بہت زیادہ اللہ سے محبت اور وارفتگی کے ساتھ اللہ تعالی کا ذکر کرتے رہو تو حج کے اندر اللہ کا ذکر اسی لئے کرایا جاتا ہے تاکہ ہماری عادت پڑے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں ہمارا رخ ہمہ وقت اللہ کی طرف رہے زندگی میں ہماری عبادت اللہ کے لئے ہوں اور ہمیں عبادت کی توفیق بھی ملے کہ اللہ تعالی اسی کے ذریعے ہمیں عبادتوں کی توفیق اطا فرمائے حضرات محترم یاد رکھیے گا اللہ تعالی نے حج کی نعمت عطا فرمائی یہ حج کی نعمت جو عطا فرمائی اگر آپ ایک لمحے میں چند سیکنڈ میں سمجھنا چاہیں کہ چند لفظوں میں کہ حج کیا ہے حج میں احرام ہے یہ جو احرام باندھا جاتا ہے یہ حج کرنے کی جو ہم نیت کرتے ہیں اس نیت کا اظہار ہے یعنی ظاہری طور پر واضح ہو جاتا ہے کہ ہم نے احرام باندھ لیا اب ہمارا ارادہ حج کے لیے ہے یا عمرہ کے لیے ہے اس کے علاوہ حج میں تواف ہے تواف کعبہ ہے اس کے علاوہ صفا اور مروع کی جو سعی ہے وہ ہے صفا مروع کی سعی بے شک کہ صفا اور مروع اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں وَمَن يُعَزِّمْ شَعَعِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوِ الْقُلُوبِ اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے اس کا دل پرہزگار ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس چیز کو نسبت ہو جائے اللہ کے محبوبین سے اللہ کے محبوب بندوں سے وہ اللہ کی نشانی بن جاتا ہے اور اس کی تعظیم کرنا یہ دل کی پرہزگاری ہے یعنی آدمی باطن سے پرہزگار ہے اپنے اندر سے پرہزگار ہے اور یہ بہت بڑا انعام ہے یہ بہت بڑا اکرام ہے یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی بہت بڑی عزت ہے تو حج میں صفا و مروع کی سعی کی جاتی ہے حج میں منا میں قیام کیا جاتا ہے حج میں وقوفِ عرفہ یعنی عرفہ میں جو ہے وہ عرفات کے میدان میں جو قیام کیا جاتا ہے وقوف کیا جاتا ہے ٹھہرا جاتا ہے پھر اس کے بعد مزدلفہ ہے مزدلفہ میں جو قیام کیا جاتا ہے پھر رمی جمار ہے شیطان کو کنکری مارنا ہوتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے قربانی ہے پھر اس کے بعد جو ہے حلق ہے بال کو اتروانا ہے پھر اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں حج کے مختصرن میں نے وہ بتا دیا کہ حج میں کیا کیا چیزوں کی ادائیگی ہوتی ہے اس سال تو ظاہر سے بات ہے کہ اس وبا کی وجہ سے حج کے لیے لوگ نہیں جا سکتے لیکن بہرحال ایک تمنا ایک تڑپ تو رہتی ہے کہ جب وہ وقت آنے لگتا ہے وہ وقت قریب آنے لگتا ہے تو ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں کعبے کی زیارت نصیب ہو ہمیں حج نصیب ہو ہمیں مدینت المنورہ جانے کا موقع ملے سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا نصیب ہو یہ ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے روح کا ایک میلان ہوتا ہے اسی لیے میں نے سوچا اگرچہ اس سال حج کے لیے لوگ نہیں جا پا رہے ہیں لیکن کم سے کم حج ایک عبادت ہے اس طرح ہم نماز کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں روزوں کا تذکرہ کرتے ہیں اسی طرح ہمیں حج کا بھی تذکرہ ہمیں حج یاد کرنا ہے اور ہماری یہ تڑپ سے ہی اللہ تعالی ہو سکتا ہے کرم فرمائے اور یہ وبا بھی دور ہو جائے اور پھر عام طور پر حج سارے مسلمانوں کے لیے پھر آسان ہو جائے اور سب کا جانا وہاں آسان ہو جائے اور یہ وبا بھی دور ہو جائے اور یہ دعا بھی رہنی چاہیے تو یہ میں نے مختصر بتایا کہ حج میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ یاد رکھیے گا اللہ تعالی نے بہت بڑی چیز بہت بڑا عنام دیا ہے اور اس عنام کو جب تک مسلمانوں نے اس عنام کی قدر کی تب تک مسلمان پوری دنیا پر غالب رہے کامیاب رہے دیکھئے حج مسلمانوں کا میٹنگ پوائنٹ بھی ہے یاد رکھیے گا یہ حج کی حکمت ہے ظاہری دنیاوی حکمت بھی اس کے اندر ہے اس میں دنیاوی فائدہ بھی یہ پایا جاتا ہے مگر اب افسوس کی بات یہ ہے اگرچہ آج عبادت تو اپنی جگہ ہے لیکن یہ جو مسلمانوں کا میٹنگ پوائنٹ کا مطلب کیا ہوا میٹنگ پوائنٹ کا مطلب یہ ہوا کہ پوری دنیا میں جس ملک میں بھی مسلمان آباد ہوتا ہے وہاں کے تمام کے تمام لوگ وہاں آتے ہیں اگر ایک ہی پیغام دے کر کے مسلمانوں کے معاملات کو لے کر کے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی وارفتگی کے ساتھ مسلمان اتنا دل کو صاف کر کے وہاں پہنچتا ہے آج مسلمانوں کے مسائل کو لے کر کے آج مسلمانوں کے حالات کو لے کر کے دنیا بر میں جو مسلمانوں کی پوزیشن ہے اور جو حالات ہے جو ان پر کچھ مقامات پر جس طرح سے جابر حکمران مسلط ہے ان سارے معاملات کو لے کر کے اگر اس مقام پر لوگ ایک اٹھا ہو کر کے ایک فیصلہ کرتے ایک انداز سے چلتے تو یقین جانئے دنیا میں صرف صرف مسلمانوں کا ہی غلبہ ہوتا لیکن وہاں پر دوسری بات تو چھوڑ دیجئے سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر دس آدمی ایک اٹھا بھی ہو جائیں اور ایک اٹھا ہو کر کے کچھ ناتے پڑھیں تو کوئی نہ کوئی آ جائے گا سوال و جواب کرنے جس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے کبھی کسی کے لباس پر اعتراض کیا جاتا ہے کبھی وہاں کسی کی ٹوپی پر اعتراض کیا جاتا ہے وہاں پر کبھی کسی کے چلنے پھرنے پر اعتراض کیا جاتا ہے یہ دیکھا جاتا ہے یہ کونسی تذبیر پڑھ رہا ہے یہ کیوں اس طرف بیٹھا ہوا ہے اس کا رخ گمبد خزرہ کی طرف کیا ہے اس کی ضرورت نہیں تھی ضرورت تو اس بات کی تھی کہ آج مسلم جب عبادتوں سے فارغ ہوتے تو یہ دیکھتے کہ معاملات کیا ہے اس معاملات پر گفتگو ہوتی اس کا حل کیا ہوگا اس کے اوپر گفتگو ہوتی تو یہ مسلمانوں کا اتنا بڑا میٹنگ پوائنٹ تھا کہ جس سے یہ فائدہ ہوتا کہ بغیر دعوت کے اللہ کی دعوت پر چونکہ مسلمان اکٹھا ہو رہا تھا اور ہوتا ہے ہوتا رہے گا انشاءاللہ تو یقین جانئے اللہ ہی کے نام پر جب انہیں یہ دعوت دے کر کہا جاتا بھئی ان مسائل کے لئے سپورٹ نہ پڑے گا تو آج مسلمان ایک پلٹ فارم پر ہوتا اور ہر آدمی ہر مکتبہ فکر کا آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہم اتحاد کی دعوت دیں اللہ نے تو پورا اتحاد کی زمین دے دیا تھا جب ہم نے اس زمین کا فائدہ نہیں اٹھایا تو صرف اپنے گھروں سے یہ زبانی دعوت دینے کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے بہرحال اب اس پر بھی میں کچھ کہہ تو نہیں سکتا بس اللہ کی بارگاہ میں دعائی کر سکتا ہوں اللہ اس امت میں ایک تا عطا فرمائے یہ امت ایک ہو ایک دوسرے سے محبت کرے لیکن یہ ضرور سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ نے ایک زمین اتحاد کے لئے دیا تھا ایک دوسرے کو سمجھنے کے لئے دیا تھا اگر یہ حکمت بھی آج باقی رہتی تو بہت بڑی کامیابی رہی مگر حج اپنی برکتوں کے ساتھ آج بھی ہے اگرچہ یہ ساری حکمتیں مسلمانوں نے خود ضائع کر دی اس کا ذمہ تو صرف مسلمانوں پر آئید ہوتا ہے لیکن جو اس کی برکتیں ہیں جو اس کی رحمتیں ہیں جو اس کے فضائل ہیں وہ اپنی جگہ ہیں اللہ تعالی ہم سب کو حج کی توفیق اطاف فرمائے بار بار اس مقام پر جانے کی توفیق اطاف فرمائے زیارتِ حرمین شریفہ نصیب فرمائے اور اسی کے صدقے میں اس وبا سے بھی نجات عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين